موسیقی اسلام علیکم چونکہ آج سنی چروار ہے نا ہم سنی چروار کو کو ہر سنی چروار کو کوئی نہ کوئی اگزرسائز کرتے ہیں میں نے جو اس سے پہنے کی سنی چروار کی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اگزرسائز آپ کو دی تھی وہ اگزرسائز بورڈ پر میں نے لکھی ہے ہم نے گازل پھڑی ہے ہم نے نازم پھڑی ہے اب میں نے اوپر لکھا ہے دارِ زیر اسطلاحات کی وضاحت کریں کہ یہاں پہ ہیں گازل کے لوگاوی معنی گازل کے اسطلاحی معنی حسنے مطلع حسنے گازل مانوی ادبار سے گازل مقتہ قاقیہ ردیب اور اس کے بعد ہے نازم کے لوگاوی معنی اشطلاحی معنی نازم کی مختلف حیاتیں مسلس مربع مکمس مسدس اور اس کے بعد ہے نازم کی مختلف قسمیں اور قسموں میں کیا ہے ہم نے پڑی ہیں پابن نازم نازم موارا آزاد نازم اور نسری نازم کی آپ یہاں پہ ہیں پہلے گازل کے لوگاوی معنی آپ گازل کے لوگاوی معنی ہیں کیا کوئی لکھ سکتے ہیں کہ گازل کے لوگاوی معنی کیا ہے کس کو ہے لگاوی معنی کامیت کامیت گازل کے لوگاوی معنی یہ لوگ کرب کھان پچھ بیٹھو جس کو ہمیں پوچھو گا جو سامنے آئے گی وہی لکھے گی گازل کے لوگاوی معنی یہ لکھو اوپر ہوا یہاں پہل کھیکیاں یہاں پھر کر گیا س کے بارے گزل کے استلاحی معنی کائیس ہے استلاحی معنی گزل دیریجا استلاحی معنی یہستلاحی معنی یہاں سے یہاں سے دیلو دیلو گارشد گزل کے استلاحی معنی گزل کے استلاحی معنی گزل کے استلاحی معنی جس کے پہلے شیئر کے دونوں مجھے آپس میں ہم کاپ یا ہم لگی اور ہم باہر ہم باہر ویڈی گوڈ اس کے بات ہے حسنی ماطلہ حسنی ماطلہ آجا تھا حسنی ماطلہ حسنی ماطلہ سے کیا مراد ہے ذرا لکھو حسنی ماطلہ حسنی ماطلہ شباز 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 حسنی ماطلہ کوئی بات ابھی چلیں گے جلدی جلدی مال کر کس کے پاس ہے حسنی ماطلہ حسنی ماطلہ حسنی ماطلہ یہ لوگ آتا یہ لوگ یہ لوگ گزم کا دوسرا شیف دوسرا ماطلہ گزم کا دوسرا ماطلہ گزم کا دوسرا ماطلہ گزم کا دوسرا ماطلہ یعنی دوسرا شیف جس کے دونوں میں سے یہ راب کروں گا میں یہ راب کروں گا میں آج آج نیچے آج نیچے شباز شباز میں یہ راب کروں گا آج غزل ہی کمپلیٹ ہو پائے گی میں لکھا رکھوں گا یہاں پستی ماطلہ آہ پھر یہاں پہ آہ مثال میں لکھی مثال گزم کا دوسرا مطلہ یعنی دوسرا شیئر جس کے دونوں میں سے ہم کا کیا ہو پستی مطلہ کیا لاتا ہے مثلا چاند کے چاند کے جیسی بولی بالی کی چاند کے جیسی بولی بالی تھی میں نے بھی ایک صورت دل میں بالی تھی واہ 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 کیا شیئر ہے دوسرا چلو کوئی بردن آپ کو دوسرا شیئر بھی لکھنا تھا اور اس کے بعد بسنے غزل بسنے غزل بسنے غزل کوئی مقتہ 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 شواش مقتہ یلو مقتہ دیکھو 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 غزل ٹھیک ہے ٹھیک ہے غزل کی غزلتہ یہ بھی ٹھیک ہے آخری شیئر آخری آخری غزلتہ آخری شیئر مقتہ کیا لاتا ہے اس میں ہاں اس میں کیا اس میں شایر اکثر اپنا اکلوس اکلوس استعمال آہ کیا ہینر ریٹن ہے ویلی گوڑ تالیہ بجا دور سے دور سے بجا اور مثال بھی لکھ رہی ہے مثال بھی لکھ رہی ہے مثال مثال بھی لکھ رہی ہے مثال بھی لکھ رہی ہے مثال بھی چل رہی ہے آہ اے ویلی اب اس پری آہ 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 اس سے نکار ببار ہوتی ہے آہ آہ بہت بہت شکریہ چوکی کلاس ختم ہو گئی اس کے لئے زور در تالیہ بچائیں انشاءاللہ کم ناظر کے ہم باہت کریں گے